بسم اللہ الرحمن الرحیم خادر وزرات میں ہوں اخفر و باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے سربیوں میں جس گھر میں بھی جائیں جس میفل میں بیٹھیں اگر وہاں کو بڑا ہوا بزرگ ہوا وہ میں تھوڑا سا بڑا خاص طور پر خواتین تو وہ لازمین جس بات کا تذکرہ کریں گی ہائی اللہ گوڑوں میں اور گٹوں میں درد بڑا ہے جوڑوں میں بہت درد ہے تو جو نئی نسل کے لوگ ہیں ان کو تو علم نہیں ہو پاتا کہ یہ جوڑوں کا اور گٹوں کا اور گوڑوں کا درد کیا مانے رکھتا ہے انفیک جس کو ہوتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتے ہیں یہ رات کو آپ کو نیند نہیں آتی دن میں آپ چل پھر نہیں سکتے اس کو ویسے تو زبان میں گھٹیا کا بھی مرض کہا جاتا ہے اور عام طور پر جب بچے بچیاں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ میں کسی نہ کسی کو یہ لاحق ضرور ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں یہ عمر کا تقاضہ ہے پر ایسا نہیں ہے عمر بھی ایک وجہ ہے لیکن عام طور پر اگر آپ کے جسم میں کیلشم کم ہو گئی ہے تو یہ مسئلہ آپ کو ہو جائے گا اگر آپ نیند مسلسل پوری نیند اپنی لے رہے تو بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ کی خوراک متوازن نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا اور یہ مسئلہ اتنا شدید ہوتا ہے پھر یہ برسہ بس چلتا ہے اور آپ کو عذاب میں مقتلعہ رکھتا ہے اب اتنا شدید مسئلہ ہو تو اس پر تحقیق بھی ہوتی ہے ریسرچ بھی ہوتی ہے ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ جس کی ماں کو یا باپ کو یا دادا کو یا دادی کو یا نانا کو یا نانی کو یہ گھٹیا کا مرض ہوا تو اس کے دین میں یہ ضرور آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر یہ مرض آنا ہے تو آپ زیادہ احتیاط کر کے اس مرض کو جسم کے درازے کے باہر روک سکتے ہیں کتنی دیر جتنی دیر آپ ویجلنٹ رہیں گے جتنی دیر آپ محتاط رہیں گے جتنی دیر آپ اس کا خیال کریں گے اور خیال کرنے کے اندھیجے میں جیسے ہم اپنا گھر بچا لیتے ہیں ڈاکوں سے جیسے ہم گھر بچا لیتے ہیں حملہ آوروں سے تو اسی طور پر اس بیماری کے حملے سے اپنے جسم کو ان دردوں سے بچا سکتے ہیں جس کی وجہ سے کھڑے ہو کہ آپ نماز بھی پر سکتے ہیں پھر آپ کو بیٹھ کے کرسی بھی بیٹھ کے حلیں جلنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور سم ٹائم تو اتنی درد ان بزرگوں کے ہو رہی ہوتی ہے کہ دبانے زیادہ درد اندر ہے تو دبانے سے بیٹی دبائے یا بیٹا دبائے وہ درد کم نہیں ہوتا جو بہت محبت والے بچے ہوتے وہ سوچتے ہیں ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری ماں کو یا باپ کو میں نے غور کیا کہ اگر ہم کچھ چیزیں ان کا احتیاط کر لیں ان کو یاد رکھیں تو پھر ان دردوں کو کم بھی کر سکتے روک بھی سکتے سردیوں میں بطور خاص ہر نوجوان کو اور ہر بڑے کو دھوک میں ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے سے کم نہیں ضرور وقت گزارنا چاہیے چاہے واک کر لیں چاہے چار پھائی ڈال کے بیٹھ جائیں اچھا جو پرانی خواتین تھی اگر آپ نے کبھی یاد ہو آپ کی یاد داشت میں ہو تو سبزی کٹھنے کے لیے وہ چار پھائی بچھاتی تھی اور دھوک میں بیٹھ کے سبزی کٹھی جاتی تھی تو جو ویٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے وہ اس دھوک کی وجہ سے آپ کے جسم میں سٹوک ہوتی جاتی ہے اسی طور پہ جن لوگوں کو عقل ہوتی اور سمجھ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی سردیوں میں گرمیوں میں تو پھر بہانے سے کوئی بچیں پر سردیوں میں ایٹ اینی کاؤسٹ وہ دودھ کا اور نیم گرم دودھ کا یا گرم دودھ کا بعد کیسز میں بچے گرم دودھ نہیں پی سکتے اور بعد کیسز میں آپ نیم گرم آپ سے کوسا سا نہیں پیا جاتا وہ پیٹ کا مسئلہ ہو جاتا تو جیسا جس کا جسم آدھی ہو اس کو جزم کر سکے حضم کر سکے گرم ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہو سکتا ہے کوسا ہو سکتا ہے کن کنہ جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے دودھ ہر صورت میں پیئے تیسری چیز پوری سردیاں لیکن یہ عمر بھر آپ کے کام آئے گا مٹھی بھر جو میوہ ہے مٹھی بھر جو نٹس ہیں یہ آپ کو جو بڑا ڈبا ہوتا ہے بال بنا کے رکھ لیجئے اب تو چلغوزے بھی سستے ہو گئے پندرہ ہزار سے چھتی سو پہ آگئے ہیں چونکہ نیدی فصل آئی ہے دھیروں اور ان دنوں باہر وہ سمگل نہیں ہو رہی باہر نہیں جا رہی تو کافی نیچے آگیا آپ سوچیں کہ آپ نے آدھا کلو چلغوزے لیے ہوں تو پوری سردیاں نکل سکتی ہیں پھر اکھروٹ بہت ضروری ہے بادام بہت ضروری ہے منکہ یمیوہ یہ تو کلاس کی سیو ہے ویسے تو میرے رب نے قربان جائیے ایسی شاندار وہ ذات ہے اس نے کوئی چیز ہی بے مزا کم مزا تعدہ نہیں کی لیکن اگر انجیر آپ کے پاس اگر ہے تو وہ بھی بہت امدہ ہے پچھلے دن میں بائبل کی ایک آیت پر رہا تھا بسم اللہ نے لوگوں سے کہا جو اس کی نافرمانی کرتے تھے کہ میں تم کو خراب انجیر کی طرح کر دوں گا زیرا خراب انجیر نہیں کھائی جا سکتی دیکھی بھی نہیں جا سکتی تو میں سوچ رہا تھا میرا مولا کم کم چیزوں کو بنا کے یاد بھی رکھتا ہے ان کی شکل ان کے اثرات ان کے اچھے اور برے اثرات تو وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کرتا ہے یہ کتنے نٹس ہیں یہ آپ کے پاس ہر صورت میں ہونے چاہئے جب میں فسٹیر میں تھا ایسی کالی بہاورپور میں تمہارے ایک پروفیس سب ہوتے تھے زفر صاحب کیسکس کے پروفیسر ہوتے تھے کرشن بہت پڑھاتے تھے بیس 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 بچوں کو گروپ آتے تھے ایک ایک گھنٹہ اور آتے جاتے تھے اور جاتے جاتے تھے انہوں نے پتلے پتلے کالتے رکھے ہوتے تھے نیچے سائیکلو سٹائل والا جو ہوتا ہے نا جی وہ رہوتا تھا تو بر لکھتے جاتے تھے اور پھر سب کو ایک ایک مل جاتا تھا پتلے پتلے وہ ہوتے تھے تو اب ہم کبھی کبھی سوچتے تھے یار تھک جاتے ہوں گے اور مسلسل کونجیکٹیو جتنے بھی آپ پیسے کم آ رہے ہوں لاکھوں میں اس وقت نہیں ہوتے تھے پر بہت مہنگا وہ ان کی ٹویشن ہوتی تھی جو ہی ایک ختم ہوتا بہت دوسرے بچے بار کھڑے ہوتے تھے اور سب لوگ سائیکلوں پر بہت کم ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ان کی اہلیا نے اتنا بڑا مرتبان رکھا ہوتا تھا تب نہیں پتا تھا ہمیں یہ کیوں رکھا ہوتا ہے پر وہ نٹ سے بھرا ہوا ہوتا تھا یعنی جو بندہ محنت کا کام کرتا ہے انرجی زیادہ خرچ کرتا ہے تو ان کی بیدی اگر سمجھ دار ہو تو گھر میں نٹس کبھی آپ کو ختم نہیں ہونے دینے چاہیے یہ کچن کے معمول کی گروسری میں اس کو شامل ہونا چاہیے مزہ بھی آتا ہے لیکن اگر ہاں اندروں موپلی سستی ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں شام کو لے سکتے ہیں گرم گرم جب وہ اس کو پکاتے ہیں یا اس کو بھونتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اگر خود آپ گھر لے آئے ہوں تو آپ اس کو ہوت پوٹ میں رکھ سکتے ہیں یا وہاں تھوڑا نیم گرم کرکوی میں لے سکتے ہیں اگر گھر میں ریت ہو یا کالا نمک ہو تو اس میں بھی آپ بھون سکتے ہیں اس کا بڑا مزہ آتا ہے ان سردیوں میں تو بہت سی چینیاتی ہوتی ہیں جو آپ کے کام آسکتے ہیں جو مکئی کے دانے ہیں یہ بہت مزہ بھی آتا ہے فائدہ بھی بہت سارا ہے اچھا ان جوڑوں کے دردوں سے بچنے کیلئے دو تین احتیاطیں بھی کرنی چاہیئے ایک تو اگر آپ چاول استعمال کرتے ہیں جو آپ جو کرتے ہیں تو پھر احتیاط کیجئے چاول آپ کے دردوں کو بڑھا سکتا ہے جو پانی آپ کم پیتے ہیں تو اس کی مزار بڑھا دیجئے جو بادی اشیاں کھانے کا جن لوگوں کو ہوتا ہے مزال جو بھی وہ بھی ہے تو جو آپ ان کے اندر بادی کو ختم کرنے والی تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کی بڑی خواتی استعمال کرتی ہیں اجوائن خاص طور پر میں ہوتی ہے وہ ضرور ڈالیں جو جو بھی بادی چیز ہے اس کا بادیپن ختم ہو جائے تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر مضاہمت کم ہو گئی ہے تو پھر اس کو تو آپ خوراک کے ذریعے ہی بھا سکتے ہیں آپ اپنی واک کو ریگنوز کر لیجئے آپ اپنے ایکسائزز کو تھوڑا بھا لیجئے جہاں درد زیادہ ہے جو حکمہ ہیں وہ تو دو کام بتاتے ہیں آپ ان پر کپڑا گرم کر کے بھی باندھ سکتے ہیں ایون ویسے بھی کپڑا آپ ان پر باندھ سکتے ہیں تو اس لمحے ان کو تھوڑی جو حدرت ہے حرارت ہے وہ پہنچتی ہے اور اس درد کو آپ کا وہ قابل برداشت ہو جاتا ہے ایک دن میں یہ ختم نہیں ہوتا آپ ذرا ان چیزوں کو جو بھی میں نے آپ کی خدمت اقدس میں شیئر کی ہیں گزارش کی ہیں پیش کی ہیں تو آپ ان کو یاد رکھیے گا علم تب اچھا ہوتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ایڈر ویسے صرف انفرمیشن ہوتی ہے اور انفرمیشن سے بندے کی ذات پر صحت پر ارزت کی برابر فرق نہیں پڑتا فرق تپڑتا ہے جب آپ موہ میں نٹس ڈالیں گے اور پھر آنکھیں بند کر کے سوچیں گے کہ سر نے صحیح بتایا تھا ایسے دل چاہے تو ایک اد لفافہ میرے پر بجوا دیجئے میں مروت میں قبول کر لوں گا لیکن اپنے آپ پر خرچہ کیا کریں یہ بہت لازم ہے یہ پوری سردیاں آپ کو نگ دے گا نگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جب کھنگ لگتی ہے نا اور اپر کمبل لیتے ہیں ڈبل والا یا رضائی لیتے ہیں تو بہت نگ آتا ہے اسی طور پر جب جسم اور جان آپ کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں اور آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو تب بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے میرا رب آپ کو ان بیماریوں کی ذہمتوں سے بچائے رکھیں اور جفنی دکتیں ہوتی ہیں ان کو روکنے کی سمجھ اور اکل عطا فرمائیں اخبر باب تو دیجئے اجازت اسلام علیکم